پاکستان با مقابلہ اسٹریلیا سیکنڈ ٹیس میچ سے پہلے پریکٹس میچ اور پلینگ الیونڈ ڈونڈ لی گئی ہے جی ہاں پلینگ الیونڈ تیار کر لی گئی ہے سیکنڈ ٹیس میچ کے لیے کون کون باہر ہوئے ہیں کون کون اندر ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا سکورز رہے پاکستانی بیٹس مینوں کے اور کن کھلاڑیوں نے کتن باولرز نے کتنی وکٹے لیں ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن آپ نے لازمی دبا دینا ہے سو تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان وسز آسٹریلین وکٹورین الیونڈ جہاں پاکستان کو باکسنگ ٹیس سے پہلے ایک پریکٹس میچ رہی تھا سو آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ بڑی اچھا رویہ رکھا کہ انہوں نے پریکٹس میچ دیا اور پاکستان سپیشلی یہاں پر پریکٹس کر رہا ہے اور وہیں پر میچ کھلنا ہے سو پاکستان کی کافی اچھی تیاری ہو جانی ہے اگر اوہرحال دیکھا جائے تو پاکستان فہیم اشرف ان کی جو لاسٹ فائف ٹیسٹ میچز ہیں ان میں انہوں نے سکسٹی فائف آورز کی ہیں ٹو فورٹی ون رنز دی ہیں تین وکٹے لی ہیں اسی کی ایوریج ہے یعنی چونسٹھ آور کی ہیں دو سو اکتالیس رنز دی ہیں تین وکٹے لی ہیں اور اسی کی ایوریج ہے ہیڈ ٹائپ یا کوئی بھی پاور ٹائم جو بالر ہوتا ہے وہ وکٹن سے زیادہ لے سکتا ہے سو فہیم نے ٹوٹل تین وکٹے لی ہیں لاسٹ فائف ٹیسٹ میچز کے اندر دیکھیں پانچ ٹیسٹ میچز اور پانچ اور اننگ کر دے تو دس ہو گیا یعنی دس اننگز کے اندر صرف تین وکٹے ہیں تو کیا یہ اگر ایم این اے ایم پی اے کے بیٹے ہیں تو اس وجہ سے کر کے ٹیم میں شامل ہوں گے کیا اگر لندن سے اگر ان کا اشروات وہ بولتے ہیں اشروات ادھر سے انہوں نے کروایا تو پھر ان کی ٹیم میں جگہ پکی ہو جائے گی کیا لندن میں کسی جگہ چکر لگانے کے بعد ان کی ٹیم میں شمولیت ہو گی ہے سو اگر اس طرح کے معاملات آپ نے کرکٹ کے ساتھ کرنے ہیں تو پھر کیا کرکٹ آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکسینی ٹیم کمپیٹ کرے گی اسٹریلیا کو جب آپ کے بابوں نے شامل کروانے ہیں کھلاڑیوں کو سفارشوں پہ اور ان کے چکر لگانے اور ان کے آشروات لینے اور ٹیم میں شامل ہو جانا ہے تو پھر میرٹ کا تو جنازہ اٹھ جانا ہے نا پاکستان میں جو کم از کم دس لاکھ ینگ بچے کلپز میں کھیل رہے ہیں کیا ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے کیا یہ ایڈیٹ ٹائپ بولر نہ بیٹس مین آج تک کسی کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ بولر ہے کہ بیٹس مین ہے مجھے تو آج تک نہیں سمجھے کیونکہ کوئی ایک کام اس کو ٹھنگ سے نہیں آتا ہاں کافی بڑا امیر زیادہ ہے ٹھیک ہے امین ایم پی اے کافی اس کی والد صاحب کا کافی نام ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں بڑا نام ہے ان کے والد صاحب کا رسپیکٹفل چلیں آپ کہہ لیں پر یہ چیزیں اگر کرکٹ میں آپ نے جونڈ نہیں ہے کہ جو بڑے خاندان کا ہوگا اس کو آپ نے ٹیم میں شامل کرنا ہے جو کچھ بابوں سے ہاتھ پھروا لے گا وہ ٹیم میں شامل ہو جائے گا تو ایسے تو آپ کی ٹیم کا میریٹ نہیں چلنے والا اور ایسے آپ کی ٹیم بھی نہیں چلنے والی کیونکہ آپ دیکھئے کہ پانچ ٹیس میچز اور دس اننگز کے اندر صرف تین وکٹیں ہیں یہ with the ball میں کہہ رہا ہوں with the bat آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں with the bat ایٹ ٹیس اننگز کے اندر ان کے جو رنز ہیں وہ جی ہیں پانچ نو ایک چار دس بائیس زیرو چار یعنی پچپن رنز ہیں آٹھ ٹیسٹ اننگز کے اندر یعنی آپ آٹھ میچز ہی کنسیڈر کر لیں کیونکہ آٹھ تفا بیٹنگ کی ہے تو آٹھ میچز ہی ہو گئے سو آٹھ اننگز کے اندر آٹھ اننگز کے لیے پچپن رنز ہیں ففٹی فائی رنز ہیں ایوریج کتنی ہیں سکس پوائنٹ ایٹ سیون چلیں چھے نہ کہیں آپ ساتھ کہہ لیں ساتھ کی ایوریج ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر ان کا فین ہے تو میں ہاتھ چھوڑ کے اس سے معافی مانگو گا اور یہ کہوں گا کہ مجھے سچ بولنا تھا میں نے سچ بول دی ہے آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ ان کے فین ہیں اور آپ کا دل دکھ ہے اس چیز سے یا آپ اس بات پر ہٹ ہوئے ہیں یا آپ کو برا لگ ہے تو پھر میں معافی مانگتا ہوں آپ سے کیونکہ میں نے شاید سچ بول دی ہے آپ کو برا لگ گیا ہوگا یہ میں سٹیٹس آپ کے ساتھ شئر کی میں کوئی بھی وہ اپنی طرف سے بات نہیں کی سو یہ صورتحال ہے اب اس پرفارمس کے ساتھ ان کی ٹیم میں پہلے جگہ بنتی نہیں تھی بننی بھی نہیں چیئے تھی سکوارڈ بھی نہیں ہونا چیئے تھا چلیں آپ انہیں انہوں کو سکوارڈ میں بھی شامل کر دیا پہلا پریکٹس میچ بھی کھلا لیا پھر اس کے بعد پہلا ٹیس میچ بھی کھلا لیا ساری باتیں اب ان کا جو عوام کا رییکشن تھا لوگوں کا رییکشن تھا ہم جیسے لوگوں نے جو پوائنٹس اٹھائے سٹیٹس اٹھائے ساری چیزیں بتائیں تو اب ان کو سیکنڈ ٹیس میچ سے آؤٹ کر دیا گیا فائنلی فائنلی چلیں کچھ تو بہتر ہوا سیکنڈلی سرفراز احمد جو ہیں سرفراز احمد سرفراز احمد کی جو پرفارمس تھی وہ اچھی نہیں تھی کیونکہ باؤنسی پیچس پہ ان کے لیے پرفارم کرنا بہت بڑا بلندر تھا بہت بڑا ٹاسک تھا اور وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پی انفرشنیٹلی کیونکہ ان پیچس پہ پرفارم کرنا کسی عام بندے کی بات نہیں ہے اور سرفراز اب سٹیٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں سرفراز احمد کی سٹیٹس یہ ہیں چار تین چودہ ایک سترہ ایک سوٹھارہ اٹھتہ تریپن چیاسی زیرو پچاس چھے چھپن یعنی آخری جو پانچ چیننگز ہیں کی اس میں ٹوٹلی طور پر یہ فلاپ ہوئے ہیں اس سے پہلے بڑا اچھا کھلتے رہے ہیں یعنی آج سے اگر کہہ لیں کہ سال پہلے بڑا اچھا ان کا آغاز ہوگا تھا اور بڑا اچھا ان کے سٹیٹس تھے پر بعد میں یہ فلاپ ہونا شروع ہو گئے تھے ہاں ایشین کنڈیشنز میں اگر آج بھی آپ ان کو کھلائیں گے تو یہ اچھا کھلیں گے پر یہ لاست تری میچز جو ہیں ان میں ان کے یہ رنز ہیں چار تین چودہ ایک سترہ یہ سرفراس کے رنز ہیں اب شان مسود کے بھی چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں لوگ کھینگے کہ شان مسود کا کیوں نہیں بتایا چلیں شان مسود کا بھی بتا دیتے ہیں زیرو ایک چار اٹھارہ دس زیرو زیرو یعنی زیروز کی ہیٹرک کی انہوں نے یہ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا تھا اس کے علاوہ تیس چوبیس تین دس بیس پینتیس انتالیس سات ایک آون تیس دو یہ ان کے رنز ہیں اب میں کیا کہوں کیا کہہ سکتا ہوں لاسٹ انیس ٹیسٹنگز کے اندر ان کے یہ سٹیٹس ہیں اب کیا کہا جا سکتا ہے اگر آپ ان کے فین ہیں تو پھر برا لگا ہوگا آپ کو میں نے تو سٹیٹس شیئر کی آپ گوگل پر خود بھی دیکھ سکتے ہیں اگر یہ سٹیٹس ہیں تو میں کہاں سے ان کی تعریف کروں یعنی میرے پاس کیا ہے جہاں پہ میں تعریف کر سکتا ہوں ان کی کچھ ہے ہی نہیں جہاں پہ تعریف کروں سو کیا ان کو کھتان بنانا صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو چیرمین ہیں پی سی بی ان کی وش تھی یا ان کے والے سب پی سی بی میں کافی اچھی پوسٹ پہ ہیں کیا ان کی وش تھی اس وجہ سے بنا گئے کیونکہ پرفارمسس تو نہیں ہے کچھ بھی پرفارمس نہیں ہے پرفارمس تو نظر ہی نہیں آ رہی پرفارمس تو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی اگر پرفارمس ہوتی تو میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا میں نے تو سٹیٹس ہی شیئر کرنیا سٹیٹس شیئر کر دی ہیں آپ کے ساتھ اب یہاں پہ پاکستان کے سابق فاسٹ بولر ہیں اب دروف کافی اچھے تھے کافی زبردست فاسٹ بولر تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں انپڑھ میٹرک فیل کوچنگ سٹاف رشتدار سفرشیوں کی بھرمار پاکستان کے نوجوان کھلاریوں کا مستقبل برباد کر دی ہے بڑی اچھے پوائنٹس انہوں نے اٹھائے پہلے انہوں نے کہا کہ انپڑھ آپ کے جو میٹرک فیل کوچنگ سٹاف ہیں جن کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیسے ورکلوڈ منیج کرنا ہے اب خورم شہزاد کو فارق کفا دیا آپ دیکھو اب رار احمد فارق ہو چکا ہے شاہین انجریز کے ساتھ نسیم شاہ انجڑ پڑا ہوئے احسان اللہ انجڑ پڑا ہوئے آپ محمد حسنین انجڑ پڑا ہوئے دھانی آلموسٹ انجڑ پڑا ہوئے آپ کے پاس یعنی کوئی ایک بالر نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ون ففٹی کی پیس کے ساتھ ٹیسٹ میں بالنگ کر سکے آپ کے پاس یعنی میں تو شرمندہ ہوں کافی کہ پاکستان کو فاسٹ بالر اس کی فیکٹری کا آ جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک فاسٹ بالر نہیں ہے جو کہ ون فورٹی ٹسٹ کر سکے آپ کا تو بہت زیادہ مزاق بن رہا ہے اسٹریلیا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ٹیم بھیجی ہے اس کی تو ایک سو اٹھائیس کی ایوریج پیس ہے یعنی پاکستان کی آج سے کوئی دوہزر سولہ کے اندر ایک سو چالیس ایوریج پیس ہوا کرتی تھی جب اسٹریلیا کا ٹور کیا تھا لاسٹ ٹائم جب کیا تھا دوہزر بیس کے اندر اور اس ٹائم پہ پاکستان کی ایک سو پینتیس ایک سو چھتیس تھی اب پاکستان کی جو ٹوٹل رہے گی ہے وہ ایک سو تیس رہے گی ہے آپ اندازہ لگا ہے نا پھر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتداریاں چچا بھتیجہ دوست یار یہ کوچ کا دوست ہے یہ کوچ کے رشتدار ہے یہ چکر جو ہے نا اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ینگ کھلاڑی ہیں جو کلپس کے اندر ہیں ان کا جو فیوچر ہے نا وہ تباہ ہو گیا ایک سے دوسرا تیسرا سب کے سب فاسٹ بولرز انفٹ بیٹس مینوں کی بترین ٹیکنیکس اور سپن بولنگ کا شعبہ مکمل تباہ یہ عبدالرعوف خان کہہ رہے ہیں بڑے زبردست انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے کیونکہ آپ دیکھئے کہ آپ کے سارے فاسٹ بولرز انجر پڑے ہوئے جو انجر نہیں ہے وہ کھلنا نہیں چاہ رہے اب حارس رعوف ادھری کھیل رہا ہے ٹی ٹوانٹیز وہ ٹیسٹ نہیں کھلنا چاہ رہا اور آپ نے کوئی ان کی ریپلیسمنٹ میں تیار بھی نہیں کیا آپ کے پاس جو محمد عباس ہے وہ آپ نے رکھا ہوئے اس کو آپ نے شامل نہیں کرنا اب کیا کیا جا سکتا ہے محمد عباس اب زبردست بولر تھا محمد عباس جیسا بولر شاید اس ٹائم پہ ہے ہی نہیں کوئی آپ کے پاس محمد عباس کا مجھے بتائیے نا کہ محمد عباس کو آپ نے کیوں نہیں شامل کیا دس وکٹے بھی اس نے پریزیڈنٹ کپ کے اندر لی ہیں یعنی آپ فہیم اشرف جیسے سفارشی لوٹے کو لے گے اٹھا کے آپ کے پاس تو کوئی ہے نہیں وہ ساڑھے چار کے نیٹ ران ریٹس سے پونچ سو رنز بنا رہے ہیں یعنی ساڑھے چار کے نیٹ ران ریٹس سے وہ پونچ سو رنز بنایایا چار سو ستاشی رنز بنایا تھے انہوں نے کوئی ایک سو تیر آوروں میں آپ نے ایک سو تین آوروں میں ٹوٹل دو سو بنایا تھائی سو بنایا آپ نے دو سو اکتر بنایا تھے اس کی کیا وجہ ہے ایک تو آپ کی بالنگ فارق تھی لائن لیندھ بلکل بھی نہیں تھی آپ نے اتنی گھٹیا بولنگ کی کہ انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ ان کو ماف کرنا ہے انہوں نے پھر پھینٹے لگایا اب محمد عواز کے اگر میں سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے آپ کے ایک دفعہ جو پاؤں کے نیچے زمین ہے وہ نکل جائے گی کیونکہ انہوں نے جو تبائی پھیری ہوئی ہے انہوں نے ون سکسٹی فور میچز کھیلے ہیں یعنی فرسٹ کلاس میچز جو ہوتے ہیں اس میں انہوں نے چھ سو ساٹھ وکٹے لیا چھ سو ساٹھ وکٹے آپ ایک دفعہ دوبارہ سنیں ون سکسٹی فور میچز کے اندر چھ سو ساٹھ وکٹے ٹو پوائنٹ سکس ٹو کا ایکانومی ریٹ اور بیس کی ایوریج ہے آپ کے جتنے بولرز کھیل رہے ہیں سب سے بہترین ایکانومی ریٹ سب سے بہترین ان کی ایوریج سب سے زیادہ وکٹے ہیں سب سے زیادہ میچز تو آپ کیوں نہیں کھلا رہے ہیں ان کو یعنی محمد عباس نے ایسا کیا جرم کر دی ہے جو ان سے بہتر آپ کھلا رہے ہیں فہیم کو اب اٹھا کے لے گئے ہیں محمد وسیم جونئر نے زندگی میں کبھی فسٹ کلاس کر کے نہیں کھلی آپ خورم شہزاد کو چلے لے کے گئے ہیں وہ بچارہ پہلے انجرڈ ہو گیا اس کے بعد آپ آمیر جمال کو لے گئے ہیں جس نے کل پرسوں شروع کی ہے کھلنا سو آپ نے اتنے زبردست ایکسپیرینس فاسٹ بل آپ کو کیوں یاد آ جاتا ہے جب آپ اسٹریئے جاتے ہو تو وہاں آپ ینگ پلیئرز کو آپ کہہ دیتے ہو کہ ڈیبیو کرنا آپ نے وہاں پہ ڈیبیو کیوں کراتے ہو آپ کو آپ کو یہ سنس ہونی چاہیے کہ اتنی مشکل کنڈیشنز کے اندر ایک ینگ بچے پہ ینگ پلیئر پہ پریشر ڈالنا کتنا آپ اس پہ اس کے کیریئر کو تباہ کر رہے ہو آپ کے پاس عباس تھا جس کی آلموسٹ ہزار وٹے ہونے والی ہیں دو کا ایکانومی ریٹ ہے اس کا اس کی بیس کی ایوریج ہے آپ اس کو کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں آپ فہیم لوٹے کو لے گئے ہو اب خورم شہزاد کو تو باہر کروا دی اب بھی اگر پاکستانی ٹیم میں اور پاکستانی جو کوچنگ سٹاف ہے اس میں تھوڑی سی بھی سنس آج ہے تو یہ بلا لیں گے خورم شہزاد کی جو کا محمد عباس کو بلا لیں گے اگر اکل ہوئی تو ہاں اکل نظر نہیں آرہی نہ یہ بلائیں گے کیونکہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہ رہے سو بابر آزم کے سٹیٹس میں شیئر کرو بابر آزم کے جو سٹیٹس ہیں away from home جو ان کے سنس آگست دوزر بائیس آگست دوزر بائیس سے لے کر ابھی مطلب کہ دوزر تیس اینڈ ہو گیا انہوں نے باہر جو ہیں پاکستان سے باہر تھرٹی سیون میچز کھلے ہیں ٹوٹل اننگز کھلے ہیں یعنی بیٹنگ کی ہے نو سو تیرہ رنز انہوں نے کی ہیں چوبیس اچھاری ہے چھے کی ایوریج ہے ٹوٹی فور پونٹ سکس کی ایوریج ہے ان کی اور ان کی ساتھ ففٹیز ہیں زیرو سنچری ہے زیرو من آف تی میچ ہے یہ ان کے سٹیٹس ہیں بابر آزم کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بابر آزم بیچارے کو آپ نے طبعہ کر دیا پریشر ڈال 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 کہ ایک تو ان کو شروع میں آپ نے کپتانی دے دی وہ کپتانی اتنا پریشر انہوں پر بنا کہ وہ اتنا بڑا پلیئر بن سکتا تھا آپ نے ان کے تین سال زینہ کر دیئے پھر شاہین کو بھی بنایا ہے شاہین کی نہ کوئی پیس جاری ہے نہ کوئی سونگ ہے نہ سیم ہے نہ لائن ہے نہ لیندھ ہے ٹوٹلی فلاپ ہو چکے ہیں ایک ٹوٹلی میڈیوکر بالر بن چکے ہیں شاہین آپ نے خود تباہ کیے آپ کیوں نہیں خیال کرتے جس طرح میچل سٹار کا خیال کیا جاتا ہے جس طرح پیٹ کمنز کا خیال کیا جاتا ہے جس طرح جوش ہیزل وڈ کا کیا جاتا ہے جیسے مارک وڈ کا کیا جاتا ہے پوری دنیا اپنے فاسٹ بل جسپرد بمرا کا کیا جاتا ہے جسپرد بمرا کو کھلائی نہیں جاتی سیریز وہ صرف بڑے ایونٹس کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو تو آپ کیوں ہر ٹیم میں زمباوے ہوگی تبی شاہین کھلے گا نیدلینڈ ہوگی تبی شاہین کھلے گا نیپال ہوگی تبی بابر آزم سو یہ معاملہ آپ نے اپنے بڑے پلیئرز جو ہیں وہ بڑے میچز کے لیے بڑے ایونٹس کے لیے رکھنے چیئے ہیں سو آپ نے تباہو برباد اپنی ٹیم خود کیے اتنا پوٹنچل والا بابر آزم آپ نے اس کو زائیں کر دیا یعنی وہ جب کہہ رہا تھا کہ میں نے سیریز نہیں کھلنی میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ نے کیوں نہیں ریسٹ دیا اس کو سو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے وہ منٹلی طور پر ایکٹیو نہیں تھے بابر آزم بابر آزم چاہ رہے تھے وہ اسٹریلین ٹور سے ریلیکس ہو جائیں نہ کھیلیں وہ گھر تھوڑا ریلیکس کریں کچھ عرصہ اور نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹیز کھیلیں کرکٹ بورڈ نے پھر ان کو فورس کیا اور انہوں نے مجبوراں کھیلنا تھا سو چلیں ڈسکس کرتے ہیں ابھی اگر آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا آپ فارمسز رہی ہیں پہلے ہی جو پریکٹس میچ ہوئے یہ جو پہلے ٹیس میچ کے بعد پریکٹس میچ ہوئے اسٹریلین وکٹورین 11 کے خلاف سو یہاں پہ پاکستان نے ٹاس جیتا ہے اور پہلے پاکستان نے بیڈنگ آفیزلا کیا ہے سو اچھا آغاز دی عبداللہ اور امام نے عبداللہ 47 پہ آؤٹ ہوئے ہیں پہلا پاکستان کا آؤٹ ہوئے عبداللہ نے 26 رنز کی ہیں 58 بالز کیلئے ہیں کافی اچھی شوٹس کیلئے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ وکٹ جو ہے وہ 87 پہ گریئے پاکستان کی امام آؤٹ ہوئے ہیں 37 رنز بنائے ہیں 67 بالز کیلئے ہیں انہوں نے اس کے بعد لنچ تک پاکستان کے 95 تھے دو آؤٹ تھے اٹھائی سفروں میں انہی 28 ایورز میں 95 دو آؤٹ تھے سو سائم عجوب 23 پہ اس وقت نارٹ اٹھتے اور سوشکیل 4 پہ نارٹ اٹھتے دونوں نے اچھی پارنشپ کیے بعد میں سائم عجوب 30 پہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور سوشکیل نے آؤٹسٹینڈنگ اننگ کھیلئے رزوان کے ساتھ پارنشپ کیے سوشکیل 70 پہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور 56 پہ 56 سفروں میں ٹی بریک تک پاکستان کے 220 پہ 3 آؤٹ تھے یعنی 220 پہ 3 آؤٹ تھے اور سا سا رزوان کے 50 ہو چکے تھے اور ان دونوں نے ریٹائرمنٹ کلان کیے کہ ہم بس ریٹائر ہو رہے ہیں ہم باقیوں کو چانس دے رہے ہیں سو ٹی کے بعد آئے ہیں جی سلمان علی آغا اور صرف راز احمد سلمان نے 73 بالز پہ 51 رنز کی ہیں ساتھ ہی 35 رنز کی ہیں صرف راز احمد نے سو پاکستان کے آخری آپ کو بتا ہے پھر آپ کو تو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا جو لور آرڈر ہے یا ٹی لینڈرز کہہ سکتے ہیں بولرز کہہ سکتے ہیں ان کی تو کیا حال ہے آمیر جمال زیرو پہ آؤٹ ہو گئے اب آمیر جمال کو یہ کہہ رہے ہیں آرڈر ہے یا اپنی مزاق نہ بنوایا کرو پوری دنیا کے اندر مزاق منت ہے آمیر جمال کی زیرو پرفارمنس ہے ودہ بیٹ اور آپ کہہ رہے ہو تو وہ آرڈر ہے پھر زیرو پہ آؤٹ ہوئے ہیں آمیر جمال حسن علی جو ہیں وہ بھی زیرو پہ آؤٹ ہوئے ہیں آمیر جمال کو آٹھتر اشاریہ چار آورز ہوئے تھے یعنی سیونٹی ایٹ پوائنٹ فور آورز ہوئے تھے تھری ٹونٹی تھری پہ پاکستانی کی ٹیم ڈیکلیئر ہوئے ہیں آہ سو ان کی جب بیٹنگ آئی تو سٹارٹنگ کے اندر تھوڑی دلائی ہوئی ہے شاہین افریدی وہ چوکہ لگایا ہے ان کی ینگ بیٹس من ہے اور پھر شاہین افریدی نے ان کو بولٹ کیا ہے فورٹی سیونٹ پہ ایک آؤٹ تھا گیرہ آور ہوئے تھے اور ماکس ایراز اٹھارہ پہ ناٹ اٹھے اور تھمس ان ٹونٹی فائف پہ ناٹ اٹھے سو فورٹی سیونٹ پہ ایک آؤٹ ہے ان کا اور دوسرے دن کا آغاز ہوگا تو دیکھتے ہیں پاکستان کیسی بالنگ کرتا ہے اور علب تک اچھی بالنگ نہیں ہوئی پر یہاں پہ پلائنگ الیون پتا چل چکی ہے پلائنگ الیون دوسرے میچ کی جو ہے وہ پتا چل چکی ہے عبداللہ اوپن کریں گے ان کا ساتھ دیں گے امام الحق وان ڈون پہ شان مسود کھلیں گے چوتھے پہ بابر آزم کھلیں گے پانچوے پہ سو چکیل کھلیں گے چھٹے پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ رزوان کھلیں گے سرفراس کی جگہ رزوان آ جائیں گے ساتوے پہ سلمان علی آغا کھلیں گے آٹوے پہ یہاں پہ شاہین افریدی کھلیں گے نوے پہ آمیر جمال کھلیں گے دسویں پہ یہاں پہ حسن علی کھلیں گے اور گیارویں پہ پاکستانی ٹیم کے پاس ایک اپشن ہوگا کہ اب میر حمزہ کو کھلانا ہے یا محمد وسیم جونئر کو کھلانا ہے ان دونوں میں سے ایک کو اور موسٹ پابر بلی یہ میر حمزہ کو کھلائیں گے سو میر حمزہ شاہین افریدی آمیر جمال اور سا ساتھ اب سپنر کیونکہ ان پچز پر چلتے نہیں ہیں ہیلپ ہے نہیں زیادہ سپنر اس کے لیے سو ایک بے وکوفی ہوگی کہ اب ساجد خان کو کھلاؤ کیونکہ ساجد خان نے ان پچز پر کیا کرنا ہے بہت مشکل ہوگا ان کے لیے ایک ویسی بھی ان کی کوئی اتنی زیادہ پروفارمسز ہے نہیں دومیسٹک رکٹ کے اندر یا ورحال دیکھا جائے تو ساجد کی کوئی خاص پروفارمسز نہیں ہیں زہد محمود کو شامل کرنا چاہیے تھا وہ بچارہ ڈیزرونگ بندہ جس طرح باس ڈیزرونگ ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نظر آ رہا ہے کہ چار فاسٹ بالرز کھیلیں گے شاہین حسن علی آمیر جمال اور میر حمزہ یہ کھیلیں گے سو پتہ چل چکا ہے کہ رزوان انہوں چکے ہیں سرفراز آؤٹ ہو چکے ہیں فہیم اشرف آؤٹ ہو چکے ہیں خورم شہزاد جو ہیں ویسے وہ انجڑ ہو گئے ہیں سو یہ جو ہیں تین تبدیلیاں تو ہو گئی ہیں خورم شہزاد آؤٹ ہو گئے ہیں رزوان کو ان کیا جارہا ہے دیکھئے شاہین کی تو آگے پرفارمسز دیکھی جائیں گی جب یہ تی ٹونٹیز میں کپتانی کریں گے نیوزیلینڈ کے اندر وہاں پہ ان کا پتہ چل جائے گا باقی شان کو بھی پرفارمسز دینی پڑیں گی کیونکہ شان کی ویدہ بیٹ کوئی پرفارمسز نہیں ہے زیرو پرفارمسز ہیں سو آپ کیا کہتے ہیں کہ نیکس جو پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہونے والا جس کو باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کھا جا رہا ہے